السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے ہجرت یعنی اسلامی کلنڈر کا جو آغاز ہوا ہے اس کا تعلق ہجرت سے ہے یعنی اسلام میں یہ غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ تل مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں جا کے سکونت اختیار کی مقصد کیا تھا؟ اسلام کی سر بلندی تاکہ امن کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت کی جا سکے اگرچہ کفار نے وہاں پر بھی تعاقب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام پر جنگ و جدل کو مسلط کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنا، ترک کرنا اس کے اوپر بہت ساری گفتگو کی گئی ہے اہل علم میں لیکن میں اختصار سے ارز کروں گا شرعی اعتبار سے اس کا جو مطلب کیا گیا ہے وہ ہے یعنی کفر کے علاقے کو چھوڑ دا اور وہاں سے نکل کر کسی پر امن بستی میں چلے جانا جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اپنے لئے بھی آسان ہو وہاں رہ کر اس کی نشر و اشاعت کرنا بھی آسان ہو بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک جامع تعریف ہمیں دی ہے تاکہ ہجرت کے مفہوم سے ہر امتی کو فائدہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہاجر منہجر مانہ اللہ عنہ یعنی مہاجر ہجرت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو ترک کر دے چھوڑ دے اس چیز کو جس سے اللہ تبارک وآلہ نے منع فرمایا ہے اس طرح اس کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے اسی سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہ تعریف نکالی ہے کہ شریعت کے اندر حجرت سے تراصل مراد یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو ترک کر دے جس سے اللہ تبارک وآلہ نے منع کیا ہے حجرت کا مطلب ہے چھوڑ دینا ترک کر دینا تو یہ چھوڑنا اور ترک کرنا محض کسی علاقے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی اچھی سکونت کے لیے یا اپنے رشتہ داروں سے جا کر مل کر رہنے کے لیے چھوڑ دینے کا نام ترک کر دینے کا نام حجرت نہیں ہے بلکہ شریعت کے اندر حجرت سے مراد علاقے کو بھی اگر چھوڑا جاتا ہے تو وہ فقط اس لیے کہ انسان ان گناہوں کو ترک کر دے کہ جن کو چھوڑنے کا ترک کرنے کا اللہ تبارک وآلہ نے حکم دیا ہے اور اسی مقصد کے لیے جب ایک علاقے میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے یا لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہیں پر امن رہ کر اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تو وہ پھر برائی سے بچنے کے لیے اچھائی پر قائم رہنے کے لیے اور یہ کہ وہ برائی سے بچنے کی دعوت بھی دے سکیں اور اچھائی کی طرف دعوت بھی دے سکیں اس علاقے کو وہ ترک کر دیتے ہیں تو اسی بنیاد پر یہ جو علاقے کو ترک کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے اور دوسرے علاقے میں چلے جانا ہے اس کو حجرت کہتے ہیں اور اگر انسان اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے میں صداق وہ بھی مہاجر ہونے کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے مسند احمد اور ابو دعوت حدیث کی ان دو کتب میں ایک اور روایت بھی موجود ہے منقتے نہیں ہوگی یہاں تک توبہ کا عمل جو ہے وہ منقتے ہو جائے اور اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے مغرب سے تلو ہو کہ حجرت کا عمل جو ہے اب بھی جاری ہے اچھا حجرت کرنے کے لیے ایک روایت میں ہے ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ لا حجرت ابا عدل فتح فتح مکہ کے بعد حجرت نہیں ہے لیکن شرع صحیح مسلم کے اندر اس کی وضاحت ہے اس حدیث کے مصداق وہ خاص فضیلت والی حجرت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے فرمائی کہ جو فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی لیکن حجرت کا حکم تو اب بھی باقی ہے کہ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے حجرت کرنا یعنی چھوڑنا یا ترک کرنا اپنے وطن کو اسلام کی غرص سے اور کسی دوسری جگہ پہ جا کے بسنا تاکہ وہاں اسلام کی تعلیمات پہ خود بھی عمل ہو سکے اور اس کی دعوت کا کام بھی آسانی سے ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضروری نہیں تھا اس مقصد کے لیے بندہ جو ہے اس جگہ پر جائے کہ جہاں پہلے سے اسلام ہو بلکہ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جگہ پر امن ہو لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے یا اکثر صورتحال بدل چکی ہے اب تو کمو بیش ستاون اسلامی ممالک ہیں کہ انسان اگر ایک جگہ پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتا وہ غیر مسلم کنٹری ہے یا مسلمان ملک ہے کسی جبر کا شکار ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان ملک میں جا کر پناہ گزین ہو سکتا ہے بجائے یہ کہ وہ ویسٹ میں جا کر اسائلم لے اصل میں تو علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقہ پر امن ہے اور پر امن کس لیے ہے ہمارے مقصد کے لیے اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کر سکیں پر امن رہ کے اور اس کی دعوت کا کام کر سکیں تو مسلمانوں نے شروع میں حبشہ میں ہجرت کی تو وہاں کا جو فرما رواہ تھا نجاشی سبظہرے وہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن مسلمانوں کے لیے اس نے بڑا سوفٹ کارنر یعنی نرم گوشہ رکھا اور ان کی خوب میز بانے کی نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ متہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر انہیں دے کر انہیں نبی علیہ السلام کے نکاح رخصت کر دیا اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا کہ جہاں سے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل ملتی ہے اس کا یقینی مطلب ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے آج کی اس نشست میں میں نے فقط اتنا بیان کیا ہے کہ ہجرت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے آج کی نشست میں بس یہیں پر اختفاء کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ